اس موڈول میں اب ہم دیکھیں گے کہ گرافز کے اندر جو نیبر ہڈ کی پراپٹیز ہیں ان کو ہم کس طرح سے ایڈنٹی فائی کر سکتے ہیں یا کس طرح سے ہم ان کو کلکولیٹ کر سکتے ہیں within uh given you know data set جیسے کہ we have already discussed many times کہ ہمارے پاس نوڈز ہیں edges ہیں اور پھر ان کے درمیان جو connectivity ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے تو based on this ہم پھر اس کو further study کرتے ہیں جب ہمارے پاس سب سے important چیز کیا ہوتی اس میں data science میں that is over data کیونکہ ہم ایک practical exercise کی بات کر رہے ہیں کہ اب ہم نے اس میں یہ دیکھنا ہے کہ neighborhood properties ہم نے graph کے اندر identify کیسے کرنی ہے اور ہم نے یہ بھی کہا کہ ہماری جو preferred language ہے that is python تو ہم pandas use کریں گے اور یہ ایک اور framework ہے اس کا panda اس کا python کا ہی یہ basically اسی کے لیے use ہوتا ہے social networks کے لیے تو یہ ہماری overall ایک technical جو platform ہے اس میں ہم یہ چیزیں چاہیے ہیں اب ہم کر کے رہے ہیں کہ ایک real ہمارے پاس data set ہوگا ہم python کا code use کریں گے اور آہ python کی language یا coding python میں کریں گے اور یہ pandas اور networks کو ہم use کریں گے based on this ہم ایک میں آپ کے ساتھ code بھی share کروں گا کہ it is going to work اچھا اب ہم نے کیا کیا ہے کہ یہ ایک euro vision network ہے galvan this is a tv network example جو ہے یہ this is the source پورا اس کا وہ link آہ i have provided تاکہ آپ اس کو کوشش میں نے یہ کی کہ جتنی بھی exercises especially جہاں پہ code involved ہے تو آپ کو آہ i have provided the link تاکہ آپ اس link پہ جائیں وہاں پہ آپ جا کے وہ practically اس exercise کو یہ دونوں طرح کہ آپ کے پاس facilities ہوتی ہیں کہ آپ اپنی environment میں بھی وہ code use کر سکتے ہیں اور آپ online جا کے بھی کسی نہ کسی اگر آپ کے پاس کوئی اس طرح کی facility available ہے تو online بھی آپ اگر آپ نے کسی کی subscription لی ہے یا آپ کے your member of any of these network جو کہ online آپ کو data science کے platform provide کرتے ہیں and جتنے major ہم نے جو platform وغیرہ discuss کیے تھے وہ provide کرتے ہیں جس میں aws تھا یا google تھا یا microsoft ایور تھا اور اور even github بھی آپ کو یا جو python کی یہ جو official website ہے وہ بھی آپ کو یہ چیزیں provide کرتے ہیں کہ practically you can go login and you know create your projects there تو اب اس میں ہم نے جو excel file سے data read کرتے ہیں اس کو ایک tabular form میں لیتے ہیں اور پھر اس سے graph create کرتے ہیں generic method for visualization کا جو وہ ہم نے use کرنا ہے تو اب یہ دیکھیں اس میں یہ جو votes کا data ہے یہ پورا code آپ کے سامنے available ہے آپ اس کو میں بھی copy کر کے بھی run کر سکتے ہیں اور i would still recommend کہ آپ اس کو type کریں اپنے ہاتھ سے تو you will have a different feeling بیشہ code آپ ایک computer سے دیکھ کے یا ایک window سے دیکھ کے دوسری میں لکھے but آپ اس کو type کیجئے اپنے ہاتھ سے تو it will boost your confidence اچھا اس کے بعد جو graph میرے سامنے ہے وہ یہ ایک عجیب و غریب سی چیز آگئی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اب what should i do with this یہ کافی you know ٹھیک ہے یہ کچھ نہ کچھ تو بتا رہا ہے but it is not graph کا یا جو visualization کے اندر سب سے important چیز یہ ہے کہ جو بھی آپ کا audience ہے جو چیز آپ اس کو بتانا چاہ رہے ہیں جو message دینا چاہ رہے ہیں it should be very clear right تو جب اگر آپ اس طرح کا graph کسی کو دکھائیں گے تو nobody is going to have a look at it they will simply shut their pc down یا they will go to a different you know source تو اب اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر the method جیسے میں نے کہا کہ it's very incomprehensible figure ہے تو اس نے جو but اس میں hints نہیں ہے جو کیونکہ ہم نے ایک بڑا generic سا طریقہ اس میں use گیا پھر اب ہم اس کو کیا کرتے ہیں اس کو further refine کرتے ہیں یہ جو بھی ہمارے پاس data ہے اس کو جیسے میں نے آپ سے کہنا کہ iterations آپ کرتے ہیں ایک iteration کی آپ کی کو نہیں سمجھ جائے then you do another iteration پھر آپ ایک اور iteration iteration کرتے ہیں تو when you perform different iteration تو کچھ iteration کے بعد you reach to an optimum level یہ وہ جو optimization algorithms کی جیسے میں نے example دی تھی آپ کو ایک ایسے optimal level پہ آ جاتے ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ چیز ٹھیک ہے اب مجھے اس کو مزید iteration کی ضرورت نہیں ہے تو اس کے بعد پھر what you get is اچھا student جو last slide میں آپ نے دیکھا جو graph تھا وہ بالکل almost useless تھا if you allow me to use the word useless تو اس سے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی everything was hodgepodge پھر جب ہم نے اس کی iteration کی اس کے اوپر further refine کیا تو what we got something like this اب اس کے اندر ہمارے پاس proper data available ہے we can identify with the colors صرف آپ کو یہ جو فرض کریں اٹلی کا جھنڈہ ہے united kingdom جرمنی بیلجیم تو یہ سارے جو i think this is pain خیر مقصد یہ کہ آپ کو یہ سارے جو اب آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ euro vision کے جو votes ہے کس کس country سے کتنے کتنے ہیں اگر آپ اس کو further refine کرے تو we can number بھی ہم اس پہ add کر سکتے ہیں اور maybe this one country شاید اس کا ہمارے پاس data missing تھا تو یہ یہ بھی ایک interesting factor ہے اس کے اندر کے اگر کہیں آپ کے پاس دیکھئے data wrangling میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ ہمارے پاس اگر کوئی values missing ہو تو ان کو بھی ہم manage کر لیتے ہیں we can either you know go back to our source اس کو identify کر رہے ہیں but in such a situation جہاں پہ آپ کے پاس سمجھیں کہ 90% سے زیادہ information available ہے تو اگر ایک آدھ figure یا ایک آدھ کوئی آپ کا column یا variable آپ کے پاس parameter نہیں بھی available تو still this information is very very useful for you